ہاں انہوں آج کی ویڈیو میں ہم لگ بات کریں گے ان دس الٹیمیٹ ایلنس کے بارے میں جنہیں سب سے زیادہ باری یوز کیا گیا ہے اب یہاں پر صرف صرف ہم لگ بین کی ٹرانسفوریشنز کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم لگ یہاں پر الویڈو کی بھی ٹرانسفوریشنز کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ الویڈو نے بھی کئی سارے الگ الگ الٹیمیٹ ایلنس کو یوز کیا ہے اسی لئے اس کے بھی ultimate aliens کو میاں پر لینا پڑے گا اور ہاں تمہیں آواز سے لگی رہا ہوگا کہ میں ultra artist x نہیں ہوں کیونکہ میں ہوں omni wenger اب ہم دونوں مل کر ایک collab ویڈے پر کام کر رہے ہیں اسی لئے اس کے پاس سمجھ نہیں تھا کہ وہ ایک ویڈے بنا سکے اسی لئے اسے میں ویڈے بنا کر دے رہا ہوں تو فیچلو اب بینہ کسی اور دے رہی کے اس ویڈے کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو لیس میں نمبر دس پر ایک نہیں بلکہ تین تین ultimate alien آتے ہیں جو کہ یہ ultimate grab attack, ultimate wrath and ultimate artiguana یہ تین ہوئی ultimate aliens omni wenger series میں اپیر ہوئے تھے اور ان کا یوزر تھا البیڈو مطلب بین نے کبھی بھی ان ultimate aliens کا یوز نہیں کیا ہے اور یہ بینٹن سیز میں بس ایک ہی بار اپیر ہوئے ہیں سو نمبر نائن ultimate wabig ویسے تو ultimate wabig بھی ایک ہی بار یوز ہوا ہے لیکن پھر بھی ultimate wabig کبھی تک کا سب ساتھا پاہفور ultimate alien ہیں اور اس نے اپنے بس ایک ہی اپیرینس میں اس چیز کو ثابت کر دکھایا تھا کہ یہ کتنا زیادہ پاہفور ہے اسی لئے میں نے اسے تھوڑا سا اوپر رکھا ہے مطلب یار as compared to پچھلے والے aliens اسے تھوڑا سا اوپر ہی میں نے رکھا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاہفور ہے سو لیس میں نمبر ایٹ پر آتا ہے ultimate wabig ultimate wabig بینٹ نے دو بار یوز کیا ہے اور اس کا فرس ٹرانسومیشن تو کافی زیادہ اچھا تھا لیکن اس کا سیکنڈ ٹرانسومیشن کافی زیادہ وائیات تھا کیونکہ یہاں پر اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا مطلب بین بس ultimate wabig میں transform ہوا تھوڑا سا بھاگا اور پھر سے نارمل ہو گیا مجھے یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آئی کہ آخر کار ultimate wabig میں بین اس سمجھ میں transform ہوا تو ہوا ہی کیوں تھا کیونکہ اس سمجھ میں تو ultimate wabig کی کوئی زرد بھی نہیں تھی اور ultimate wabig کا یہ جو transformation تھا یہ ایک دمی وائیات تھا and i think ki اس سے دوکھی بجائے بس ایک بار بھی appear کر دیتے تب بھی یار کیا ہی نقصان ہو جاتا so list میں نمبر 7 پر آتا ہے ultimate cannonball ultimate cannonball بینٹل سیریز میں پورے چار ٹائمز appear ہو چکا ہے and i think ki یہ اور زیادہ appearance deserve کرتا تھا کیونکہ یار یہ بہت زیادہ cool ultimate alien تھا and یہ مجھے پرسنلی کافی زیادہ پسند تھا and تم اس کی پاور کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہو کہ اس نے اگری کور کو ون ٹو ون فائٹ میں بہت زیادہ اچھی ٹکا دی ہے and ultimate cannonball کا سیریسٹی میں یار کوئی جواب نہیں ہے and میں اسے اومنیوز سیریز میں بھی دیکھنا چاہتا تھا لیکن کہا یار اومنیوز سیریز میں ہمیں ultimate cannonball کبھی دیکھنے ہی نہیں ملا list میں نمبر 6 پر آتا ہے ultimate grey matter یا پھر تم اسے ultimate albedo بھی کہہ سکتے ہو اسے total 7 times appear کیا گیا ہے and definitely ultimate albedo اور ultimate grey matter بہت زیادہ strong تھا and most of the time albedo جو ہے وہ اسی فارم میں رہنا پسند کرتا تھا اسی لئے اتنی زیادہ بارہ appear ہوا مطلب یار یہ صرف اومنیوز سیریز میں appear ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ 7 times appear ہوا ہے مطلب یار بہت بڑی بات ہے and شاید سے albedo کو یہ فارم بہت زیادہ پسند بھی ہوگا کیونکہ اس میں یہ بہت زیادہ intelligent ہو جاتا ہے مطلب یار یہ ون اپ the most intelligent alien ہے so لس میں نمبر 5 پر آتا ہے ultimate big chill دیکھو یار ultimate big chill جو ہے وہ بھی 7 times appear ہوا ہے and definitely ultimate big chill نے جب بھی اپنا appearance دیا ہے تو اس نے کسی نہ کسی villain کو ہر آیا یا پھر کوئی نہ کوئی کافی بڑا کام کیا ہے and مجھے ultimate big chill personally کافی زیادہ پسند ہے so لس میں نمبر 4 پر آتا ہے ultimate song fire definitely ultimate song fire بھی ایک کافی زیادہ powerful ultimate alien تھا and ultimate song fire نے بھی اپنے جب بھی appearance دیا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی بڑا کانام ضرور دکھایا ہے اور پتہ نہیں کیوں لیکن اسے بھی 7 times appear کیا گیا ہے مطلب یار 3 back to back alien سے جنہیں 7 times appear کیا گیا ہے seriously میں 7 ہے کافی mysterious number ہے so دیکھو یہ 7 times appear انہا deserve بھی کرتا تھا کیونکہ literally miss نے will gags جیسے powerful villain سے direct fight کیے مطلب اندازہ لگائی سکتے ہو کہ آخر تر یہ کتنا بہترین ultimate alien ہوگا so list میں number 3 پر آتا ultimate echo echo ultimate echo echo کو total 11 bar appear کیا گیا ہے مطلب یار seriously میں یہ کتنا زیادہ بہترین ultimate alien ہوگا اس بات سے تم اندازہ لگائی سکتے ہو and literally میں اس نے ایک بار ultimate kevin تک کو defeat کر رکھا ہے یعنی کہ seriously میں بہت زیادہ powerful ultimate alien ہے and یہ شاید بن کا 3rd سب زیادہ powerful ultimate alien ہو سکتا ہے and ultimate takeaway کو 11 بار appear ہو نہ تو deserve کرتا ہی تھا in fact اس سے بھی زیادہ appearances deserve کرتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ bad ultimate alien تھا so list میں number 2 پر آتا ہے ultimate spider monkey یہ پورے 14 bar appear ہو چکا ہے اب کئی سائے لوگ کہیں کہ ہم نے سنا ویلیٹ کریں گے so definitely یہاں پر albedo transformation recording دیکھا جائے تو ultimate spider monkey ہے اس list number 2 پر آتا ہے بن اور اب البیڈو کو ملا دیا جائے تو ultimate spider monkey ہے وہ اس list میں number 1 پر نہیں بلکہ number 2 پر ہوگا اب دیکھو یار ultimate spider monkey بن کا use ultimate alien ہے and پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بھی کافی زیادہ پسند آیا تھا and definitely yes list میں number 2 پر ہونا تو deserve ہی کرتا ہے so list میں number 1 پر بینہ کسی doubt کے آتا ہے ultimate humongous دیکھو ultimate humongous اور بہت زیادہ overpower alien ہے and یہ one of the most popular ultimate alien ہے یا پھر سب زیادہ popular بھی ultimate alien ہو سکتا ہے کیونکہ definitely اس کے پاس کئی سارے الگ لگی اسی power سے جو کہ کسی normal ultimate alien کے پاس نہیں ہے and یہ normal form سے بہت زیادہ powerful ہے and یہ پہلا اس ultimate alien تھا جو کی on screen appear ہوا تھا and اس power level بہت زیادہ ہے plus اس کا design بھی اچھ ہے so definitely تمہیں shock نہیں لگے گا کہ 15 time appear ہو چکا ہے ultimate spider man کی سے ایک بہت بہت بڑی بات ہیں مطلب list میں number one پر آ گیا بھائی so بس یار آج کے لئے بس اتنا آئی او فلی تمہار پسند آگئی سو پلیز اس چانل کو سبسکائب بھی کر دو آج بس ملتا ہوں میں میرے چینل پر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اٹھو تک کے لئے گوڑ بای